بھوپال کی طرف شیوراج کیابنٹ کی مہاتپون بیٹھک ختم ہو گئی ہے اور اس بیٹھک میں جو کچھ فیصلے لیے گئے ہیں ان کی جانکاری گرے منطری نرطم مشرا نے ساجہ کی ہے کئی مہاتپون فیصلے اس بیٹھک میں لیے گئے ان میں اٹل پرگتی پتھ نرمان کے لیے زمین عدلہ بدلی کو سرکار نے اپنی منظوری دے دی ہے نیجی بھومی کی شاسکیے بھومی سے عدلہ بدلی کو منظوری کیابنٹ کے ذریعے شیوپور مرینہ بھنڈ سے تین سو تیرہ کلومیٹر سڑک کو گزرنا ہے جس کے لیے زمین کی عدلہ بدلی کے پرستاؤں کو منظوری اس کے علاوہ اندور دگد سنگ کے ملک پلانٹ کے لیے پچاس کروڑ روپے بھی کیابنٹ نے منظور کر دیا ہے کورونا اور سنکرمن پر چرچہ بھی ہوئی ہے ڈی جے بینڈ کو سپریم کورٹ کے عدیش کے انوصار چھوٹ راج میں دی جائے گی لیکن بڑی رہا کی خبر کوچنگ سینٹرز اور جم کے لیے ہے سو فیصدی شمطہ کے ساتھ کوچنگ اور جم کھولے جا سکیں گے ویواز سماروں میں بھی دو سو سے تین سو لوگوں کے شامل ہونے کی اجازت رہے گی انتیم سنسکار میں دو سو لوگ جمع ہو سکیں گے لیکن درگا ماتا پردیمہ پہلے کے انوصار ہی استحاپت کی جائے گی اور اس میں نکلنے والا چل سمارو فیلحال پرتی بندھت رہے گا گربہ کارکرم سوسائیٹی اور کالونیوں میں چھوٹے پیمانے پر کیا جا سکے گا لیکن کمرشیل گربہ کارکرم کو انومتی نہیں دی جائے گی اس کے علاوہ رامردہن کا اوجن سوسائیٹی اور کالونیوں میں اسطھانی سطھ پر کیا جا سکے گا بڑے اسطھان پر ساربجنک روپ سے کارکرم نہیں ہو پائیں گے بڑے اسطھان پر رامردہن کے لیے سنکھیا بتانی ہوگی اور اس آدھار پر سرشاسن سے انومتی لینی ضروری ہوگی تو یہ کچھ بڑی مہاتپون فیصلے ہیں جو آپ سے کچھ دیر پہلے ختم ہوئی شیورانچ کیبینٹ کی بیٹھک میں لیے گئے چمل ریجن کی درشتی سے ایک قرانت کاری نیڑن اٹل پرگدی پتھ کا مکھ منتری جی نے لیا اس کی لمبائی چار سو چار کلومیٹر کی ہے اور یہ راجستان مدیپدیس اترپدیس کو جھوڑے گا ہمارے شوپور مرینہ اور بھنڈ کے اندر تین سو تیرہ کلومیٹر کی لمبائی سے یہ مارک گوجھرے گا جو کافی بڑا ہے این ایچ اے آئی دوارہ اس مارک کا نیرمان کرائے جائے گا اور اس کے نجی اور ساسکی اور ورم بھومی کا جلیوان بیبران بھی الگ سے دیکھے آج کے اپنیٹ کے سمکش پرستو کیا گیا ہے اندر دکھ دستان کے دوارہ جو آٹھ ہزار چہودہ دسملہ انیاسی لاکھ کی لاغت سے تیس میک ٹکٹن پردیر اتپادن چھمتا کے ملک پاؤنڈر پلانٹ کے لیے آج پچاس کروڑ روپے کی منجوری مدی پردیر